اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ایک چوٹا سا ویڈیو جو کی بہت ہی خاص ہونے والا ہے اور اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ سال دوزار چوبیس کے کونسے مہینے کونسی تاریخ اور کونسے دن رمضان المبارک کا مہینہ سروح ہونے والا ہے اور کونسے دن کو چاند نظر آنے کی امید ہے اور رمضان المبارک کا پہلا روزہ کب رکھا جائے گا ہم لوگوں کو سہری کب کھانا ہے اس کے بارے میں میں تفصیل سے بات کروں گا اس سے پہلے اگر آپ اسلامیات چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے آپ لوگ لائک سیئر سبسکرائب سے میرا حوصلہ افضائی ہوتا ہے اور پھر کیا ہے کہ میں پھر اسی طرح کے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور آپ لوگوں کے پاس صحیح ٹائم پہ صحیح انفورمیشن پہنچ جائے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سال دو جائے چوبیس کے کونسے مہنے کونسے تاریخ اور کونسے دن رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھا جائے گا اگر ہم لوگ کیلنڈر کے حساب سے بات کریں تو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ڈیارہ مارچ بروز سوموار کے دن رکھے جانے کی امید ہے جی ہاں یعنی بروز اتوار ڈس مارچ کو مغرب کے بعد یا مغرب کے وقت ہم لوگوں کو چاند نظر آ جانا چاہیے انشاءاللہ اگر ڈس مارچ بروز اتوار کے دن چاند نظر آ گیا تو ڈیارہ مارچ بروز سوموار کے دن پہلا روزہ رکھا جائے گا یہ کیلنڈر کی تاریخ ہے اب یہ کیلنڈر کی تاریخ آگے پیچے ہو سکتی ہے جس کے لیے میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا اور اس میں میں آپ لوگوں کو پختہ پکہ انفرمیشن دوں گا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کو صحیح ٹائم پہ صحیح انفرمیشن مل جائے تو دوستو اگر اب میں ڈیٹیلز میں اس کے بارے میں بات کروں تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسلامی کیلینڈر کو ہجری کیلینڈر کہا جاتا ہے اور ہجری کیلینڈر لونار کیلینڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لونار اس کیلینڈر کو بولتے ہیں جو کیلینڈر چاند کے حساب سے چلتا ہو اور چاند انتیس یا تیس دن کا ہوتا ہے اب چاند انتیس دن کا ہوگا یا تیس دن کا ہوگا اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے تو چلیے دوستو اسی انفرمیشن کے شاتھ ویڈیو کو آج ہی پہ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے شاتھ تب تک کے لئے جزاک اللہ خیر اور ہاں